سکلینٹ صاحب کو لوگ اپ میں لے جاؤں ارے آپ میری بات سنیں دیکھیں ایک منٹ آپ انہیں ایسے لوگ اپ میں نہیں لے جا سکتے ہیں انسپیکٹر صاحب اچھا تو دوائی آپ نے کس فارمیسی سے خرید دی تھی انسپیکٹر صاحب ایسے تو خاص یاد نہیں ہیں البتہ کافی ساری فارمیسی تھی جہاں سے ان کے لیے میڈیسنز لیا کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ڈاکٹر کا علاج ان کی میڈیسنز ان کے گھر کی گروسی تک میں نے کی کافی سالوں تک اور اگر مجھے ان کو مارنا ہی ہوتا تو کسی کھانے پینے کی چیز میں ان کے لیے زہر ملاتے تاکہ میڈیسن کے سرم وہ ٹیسٹ نہ ہو سکے چلے ٹھیک ہے آپ نے اپنی بات کلیر کر دی اور آپ کی سالی نے اپنی اب ہم کل آپ کو عدالت لے کر جائیں گے وہاں جج کے سامنے آپ لوگ اپنی اپنی بات کہہ دیجے گا پھر جو فیصلہ ہوگا وہ آپ کی قسمت ہو صدیق سکلین صاحب کو لوگ اپنے لے جاؤں ارے آپ میری بات سنیں دیکھیں ایک منٹ آپ انہیں ایسے لوگ اپنے نہیں لے جا سکتے ہیں سکلٹر صاحب آپ کی تعریف میں سکلین صاحب کو لوگ اپنے لے جا سکتے ہیں اور میرے پاس ان کی زمانت کے پیپرز ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور ہاں اس پہ ایک کوپی آپ کے لیے بھی ہے چیکے سکلین صاحب آپ جا سکتے ہیں سکلین صاحب اگلے افتہ ہم عدالت میں اپنا موقع اور ثبوت جمع کروا دیں گے میں جانتا ہوں کہ یہ کیس پہلی پیشی پہ ہی خارج ہو جائے گا چیکے تینکیو بہت شکریہ سکلین صاحب ہاں یہاں بڑی بھرتی دکھائی دیں سر ایسے بہجان کیس میں بھلا کون کسی کو تھانے میں رکھ سکتے ہیں اور پھر میں نے تو دو ممیٹ میں آپ کی زمانت لے لیا کافی جلدی زمانت ہوگی بس ہے میں نے کہ میں اندر بھی نہیں گیا اور پوراں باہر بھی آگیا پیچاری عریبہ کو تو رونے کا موقع ہی نہیں ملے رہا ہے اس کنڈیشن میں واپس گھر نہیں جانا چاہیے اگر میں گھر جلدی چلا جاؤں گا تو عریبہ سادھا رونے ہی سکے گی اور اس کے دل میں مانور کیلئے نقصت نہیں پیدا ہوگی تو گھر نہیں جانتا پارٹی کرتا ہے واو سر پارٹی تو بنتی ہے ہاں پارٹی کروں تمہیں ہاں پارٹی کروں تمہیں